جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جیسے ہی آپ اللبی کو پاس کرتے ہیں اللبی کو پاس کرنے کے بعد چاہے وہ 3 years ہے آپ کا یا 5 years ہے جو سب سے بڑا سوال آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب لائسنس جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے تاکہ بطور وکیل آپ اس پروفیشن کو جاری رکھ سکیں اچھا جی لاغ ایٹ تو اس سچ ضروری ہے ہی ہے اس کے علاوہ فرسٹ انٹیمیشن اور سیکنڈ انٹیمیشن جو ہے یہ دو چیزیں بھی اسی طرح ضروری ہوتی ہیں لائسنس کے لیے جس طرح سے آپ کا لاغ ایٹ ہے اب جیسے یہ آپ اللبی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ فرسٹ انٹیمیشن سینڈ کرتے ہیں اپنی کنسرن بار کونسل کو کہیں پہ یہ آن لائن ہے کہیں پہ جو ہے یہ بائی ہینڈ آپ سمیٹ کرواتے ہیں پنجاب بار کونسل میں یہ اب آن لائن ہو گئی ہے وہ فرسٹ انٹیمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تین ہزار روپے فیس ہے آپ جو ہے اس کے اندر اپنے سینئر کا نام اس کی سٹیمپ اس کی سٹینننگ اپنی جو کریڈینشلز ہیں وہ جو ہے وہ پٹ اپ کرتے ہیں فیس سمیٹ کرواتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی لاغ ایٹ آتا ہے لاغ ایٹ جو ہے وہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے فرسٹ انٹیمیشن بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا آپ اپنا لاغ ایٹ جو ہے اللبی کے بعد دے سکتے ہیں جیسے ہی آپ لاغ ایٹ کو پاس کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اپنا فرسٹ انٹیمیشن بھیجا ہوا تھا فرسٹ انٹیمیشن کو بھیجا ہونے کے بعد چھ منت جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا آپ انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی سکس منت کا جو ٹائم پریئیڈ ہے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ بھیجتے ہیں سیکنڈ انٹیمیشن سیکنڈ انٹیمیشن فارم سیکنڈ انٹیمیشن فارم کو ہی ہم لائسنس فائل بھی کہتے ہیں یہ چند ایک اس کے فارم ہے جو میرے پاس آویلیبل ہے یہ فارم اے ہے اس کے اوپر آپ کی ساری کی ساری جو ایک آپ کی جو معلومات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر اپنی تصاویر پیسٹ کرتے ہیں نام آتا ہے آپ کا اپلیکنڈ کا فادر نیم ریٹ آف برث سی این آئی سی آپ کی کوالیفکیشن آتی ہے اس کے بعد آپ کے لاغ ایٹ کا جو ایک رول نمبر ہے یا آپ نے کسیئر میں یہ پاس کی ہے ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں اچھے جی اس کے اوپر ساتھ نیچے آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز ساتھ اٹیج کرنی ہے میٹرک ایف اے ایل ایل بی اور لاغ ایٹ کا جو آپ نے ایک ایگزام دی ہے اس کے جو ریزلٹ کارڈ ہیں وہ یہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے یہ آپ کسی بھی گزڈڈ آفیسر سے کروا سکتے ہیں یہ میمبر پنجاب بار سے یا پریزڈنٹ بار اسوسیشن سے آپ ان کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں اچھے جی جیسے ہی آپ ان فارمز کو فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایج وائز کچھ دے دی گئی ہے کہ اتنی ایج سے اتنی ایج اگر آپ کی ہوگی تو اتنی فی ہوگی اتنی ایج سے اتنی ہوگی تو آپ کی فی اتنی ہوگی یہ آپ کمسرڈ جو بھی آپ کی فیز بنے گی آپ یہاں پہ ایکاؤنٹ نمبرز ہیں یہ دے دی گئے ہیں ان میں آپ سمیٹ کرواتے ہیں اور جیسے ہی آپ ان کو سمیٹ کروا لیتے ہیں تو آپ باقی جو یہ ایفیڈیوٹ ہے اس کو اس کے اوپر سگنیچر ویرا کرواتے ہیں جیسے ہی آپ کی یہ جو لائسنس فائل ہے یہ سیکنڈ انٹیمیشن فائل ہے کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی کنسرڈ بار کنسل کو وزٹ کرتے ہیں وزٹ کر کے وہاں پہ سمیٹ کرواتے ہیں اور آپ کو تین سے چار دنوں میں لائسنس جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے آپ اگر وزٹ نہیں کرنا چاہتے آپ ان کو بائی پوسٹ سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر ساتھ میں اگر کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے وہ جوہر ہے آپ کی کنسرڈ بار کنسل تک تو آپ اس کے تھرو جو ہے وہ سینڈ کر کے وہاں سے اپنا لائسنس جو ہے ایشو کروا سکتے ہیں یہ ٹوٹل پروسیجر ہے ایلیل بی کے بعد جو ہے وہ لائسنس لینے کا سب سے پہلے آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیجیں گے لاؤگ ایڈ کلیر کریں گے اس کے بعد آپ کا یہ سیکنڈ انٹیمیشن یا لائسنس فائل جائے گی اس کے اب اگر آپ نے فارم لینا ہو تو یہ پنجاب بار کنسل کی ویب سائٹ پہ یا آپ کی کنسرڈ بار کنسل کی ویب سائٹ پہ آن لائن اویلیبل ہوگا تو ای تنک یہی ہے مزید اگر کوئی کلیریٹی ہو تو کنلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی پھر لیے چیزیں اب جیسے ان فارم کو اوپن کریں گے اس کے اوپر ایچ اینڈ ایوریتنگ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے کتنی تصاویر چاہیے کیا چیز چاہیے کیا چیز نہیں چاہیے ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اویلیبل ہیں آپ لوگ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تینکیو